اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد عبداللہ تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہب آف کارڈنگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں ویڈیو لے گا اور دیکھ کے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ میں آج بات کرنا ہوں پورٹو لاکہ پر یعنی اس کو ہم موردو میں گلد پیری بھی کہتے ہیں اور اس کو روس موس بھی کہا جاتا ہے آج میں بات کروں گا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے جو ہے ہم نے کٹنگ سے اس کو کس طریقے سے ملٹیپلائے کرنا کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے اور ہم سب کو پتا ہے کہ یہ بہت ہی ایک اچھا ویو دیتی ہے گرمیوں میں یہ ہمارے جو ہیں لوگوں کے دلوں کی جان مانی جاتی ہے کیونکہ اس کا جو ویو ہوتا ہے اس کے پھولوں کے جو کلرنگ ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور میں بھی کچھ اسی کلرنگ کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہوں اور جو ہے میں اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو ہم سیٹ سے اس کو گروہ کر سکتے ہیں سیٹ سے گروہ کرنے کے تھوڑی سی اس کو ٹیکنیکلی طریقے سے تھوڑی سی سنسٹیب ہوتے ہیں اس کے سیٹ ہم اس کو دھیان سے گروہ کرنا پڑتا ہے اور بعض ہمارے بیوہزززات ایسے ہوں گے جو بیگنرز ہوں گے جن کو سیٹ سے گروہ کرنے کا نہیں پتا ہوتا وہ لگا دیتے ہیں لیکن ان کے جو ہے وہ جرمنیشن نہیں ہوتی تو یہ میں نے سیٹ سے لگائے تھے اور یا میکس کلر میں میں نے جو ہے وہ گروہ کیے تھے اگر آپ کو سیٹ چاہیے ہو تو آپ شمس گرنگ سٹور سے لے سکتے ہیں جرمینیشن ریٹ آپ کے سامنے ہے کیونکہ ان کا جرمینیشن ریٹ بہت ہی زبادست ہے لنک شمس گارڈننگ سٹور کا میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ نے بائے کرنے ہو تو وہاں سے آپ بائے کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے اس کے اوپر پھول جو ہیں وہ اپنے جوبن پر ہیں اور یہ جب کمپلیٹ دھوپ جو ہے وہ آتی ہے یعنی اس کو نائن او کلاک بھی نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ دھوپ میں جو ہے اپنی فلاورنگ سٹارٹ کر دیتا ہے اور جیسے ہی دھوپ چلی جاتی ہے تو اس کے فلاور پس جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں اب قریباً چار بچ چکے ہیں اور میرے جو سین میں سے دھوپ چلی گئی ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پھول ہے یہ مرجہ آ گیا اب کل جو ہیں یہ نئے پھول نکلیں گے اس میں سے اور اسی طرح یہ جو ہے ایک سائیکل چلتا رہتا ہے تو میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہم میں گھر میں ایک پودے سے کس طریقے سے کئی سو پودے بنا لینے کٹنگز کی مدد سے اس کی کٹنگ لگانے کا طریقہ جو ہے بہت ہی آسان ہے صرف آپ نے چند سٹیپس کو فالو کرنا ہے تو آپ بھی جو ہے وہ میری طرح سکسیسفل ہو جائیں گے کٹنگز لگانے میں اور ایک پودے سے کئی سو پودے تیار کر سکتے ہیں اب آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ جو ہے وہ سیٹ سے نہیں لگا سکتے تو آپ نے کٹنگز کو اس ویڈیو کو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھنا تاکہ آپ جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ کٹنگز کو ایزیلی گھر پہ گروہ کر سکے اور ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیا گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف سب سے پہلے بات آتی ہے کہ یہ دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن اس کو ہم نے ملٹیپلائک اس طرح کیسے کرنا ہے اب آپ نے تلاش کرنی ہے ایسی کٹنگ تلاش کرنی ہے کٹنگز کی بھی کچھ جو ہے وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے اچھے طریقے سے کہ ہم نے کون سی کٹنگ کو گروہ کرنا ہے کٹنگ آپ اس میں سے جو بھی آپ کا دیل کرے آپ لے سکتے ہیں لیکن کوشش آپ کریں کہ آپ جس پہ یہ بڑ یعنی ڈوڈی آئی بھی ہے اب اس کا پھول جو ہے وہ کل most probably نکل آئے گا تو آپ نے ایسی کٹنگ نہیں لینی یہ لینے کا نقصان کوئی نہیں ہے یہ بھی گروہ ہو جاتی ہیں لیکن میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ اپنا پھول جو ہے یہ جو ہے اس کا پھول ضرور نکلے اور کیونکہ یہ دیکھنے میں بہت ہی زبدست لگتا ہے تو میرا بالکل دل نہیں کرتا کہ میں اس طرح کی کٹنگ لوں لیکن اگر available نہیں ہے آپ کے پاس بغیر اس کے بڑ کے تو آپ لے سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں تو اب سب سے پہلے کٹنگ لینے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے کٹنگ کہاں سے لینی ہے آپ نے یہ دیکھ لیں گیا میرے سامنے یہ اس کے اوپر کوئی بڑ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کے کٹنگ لینے لگے ہیں اور کٹنگ جو ہے وہ آپ نے لینی ہے تقریباً چار سے پانچ انج کی کٹنگ لے لیں وہ اناف ہوتی ہے یہ سمپلی آپ اس کو سیزر سے کٹ کر دیں گے اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے کٹنگ جو ہے یہ لے لیا اور یہ تقریباً چار سے پانچ انج کی ہے تقریباً چار ساڑھے چار انج کی کٹنگ ہے اور یہ اناف ہوتی ہے آپ کو کٹنگ سے گروہ کرنے کے لیے یہ جو ہے یہ بہت ہی سوٹیبل رہتی ہے اسی طریقے کی آپ نے جتنی کٹنگ جو ہیں وہ لینی ہے آپ گروہ کرنا چاہتے ہیں جتنے بھی گملوں میں آپ اس کو پھلانا چاہتے ہیں آپ اتنی کٹنگ لے لیں اور جو ہے آپ اس کو ایزیلی ملڈپلائی کر سکتے ہیں اب میں آپ کو مزید کٹنگ لے کے دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے لینی ہے اور اب ہم تلاش کریں گے کہ کوئی ہمیں بغیر بڑھ کے مل جائے اگر نہیں بھی ملتی تو میں بڑھ والی بھی آپ کو لے کے دکھاؤں گا یہ ایک اور کٹنگ ملی ہے مجھے یہ میں اس کو سمپلی کٹ کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں یہ میں نے کٹ کر لی ہے یہ میں پر دو کٹنگ جو ہیں وہ بن چکی ہیں اب ہم تقریباً میں آپ کو جو ہے وہ چار سے پانچ کٹنگ لے کر دکھاؤں گا اور جتنا جو ہے آپ پودے کو کٹ کرتے ہیں یعنی اب اس کی اگر میں جتنے کٹنگ لوں گا اس کی گروہ جو ہے وہ اتنی ہی زیادہ تیز ہو جائے گی کیونکہ جب بھی آپ کسی پودے کو کٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے ایک سٹریس کے سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اور جس کے وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے برانچز اور نکالتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اب میں اور کٹنگ لے لیتا ہوں اور پھر آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو مٹی میں لگانا ہے اور پوٹنگ میکسٹر اس میں کون سا یوز کرنا ہے اور ساری چیزیں میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا تاکہ آپ بھی جو ہے وہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے جو ہے وہ ایک پودے سے کئی سو پودے بنا سکتے ہیں اب یہ آپ دیکھ لیں یہ میں نے جو پودہ لیا ہے یہ جو کٹنگ لیا ہے اس کے اوپر بڈ لگاوا ہے اب سمپلی میں اس بڈ کو کرنے والا ہوں ریموف یہ ہم نے اس بڈ کو کر دیا ریموف اب یہ بالکل تیار ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ زمین میں لگا سکوں یا آپ کے پاس جو بھی گملہ ہے آپ اس میں ایزی لی لگا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اب میں پاس کافی کٹنگ ہو چکی ہیں دو کٹنگ زور لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ میں اچھا ڈیمو دے سکوں اچھا سمجھا سکوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنا نالج ہے میں اپنی آرڈینس تک زیادہ سے زیادہ شیئر کروں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی اگر میری ویڈیو دیکھتے ہیں آپ کے نظر میں آتی ہے تو آپ بھی اس کو کائنڈلی دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بھی ہمارے بگنر حضرات ہیں ان تک میکسیمم انفرمیشن پہنچ سکے اور وہ بھی جو ہے وہ گارڈننگ میں آ گیا سکے جی تو اب کٹنگ لگانے کے باری آتی ہے ہم نے کٹنگ لے لی ہیں آپ کو میں نے بتا دیا کہ آپ نے کس طریقے سے کٹنگ لینی ہے اب یہ سات سے آٹھ کٹنگ جو ہیں وہ میں نے لے لی ہیں اب میں اس کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گا آپ کو سب سے پہلے پوٹ کی بات کیجئے تو آپ کوئی بھی پوٹ لے سکتے ہیں میں نے پانچ انچ کا پوٹ لیا ہے مٹی کا پوٹ ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ پیور بھل مٹی میں نے استعمال کی ہے اس کے اندر کوئی میں گوبر کی خاد یا کوکوپیٹ وغیرہ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ لگانے کا طریقہ جو ہے یہ بہت ہی بیسک ہے اور بہت ہی آسان ہے اس میں آپ کو زیادہ چیزوں کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی آپ سمپلی اس کو لگا سکتے ہیں اب سمپلی آپ نے مٹی کو لیول کر لینا اور لیول کر کے تھوڑا سا ہلکا سا پوش کر دیں گے تاکہ اس میں پاکٹس جو ہیں وہ ختم ہو جائے اب باری آتی ہے کہ ہم نے کٹنگ کو کس طریقے سے لگانا آپ نے سمپلی جو ہے سیزر لینی ہے یا سیزر لے کے یہ جو اس کے انیشیل پہ جو اس کے لیوز ہیں ان کو ہم نے کٹ کر دینا اور یہ آپ ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ضروری نہیں کہ آپ نے سیزر سے ہی کرنا بلکہ ہاتھوں سے زیادہ جلدی ہو جاتا ہے آپ نے اگر ٹائم بچانا ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہاتھوں سے کر سکتے ہیں اور یہ آپ نے اس کے لیوز کو سیپرٹ کر کے رکھ لینا اور یہ آپ کے پاس جو ہے یہ کٹنگ جائے وہ تیار ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ کٹنگ تیار ہو چکے اسی طریقے سے ہم نے باقی بھی کٹنگ کو تیار کر لینا اور میں کر کے جو ہے تیار کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو لگانا ہے میرے ساتھ رہیے گا جی تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے دو دو انچ جو ہیں ان کے لیف جو ہیں یہاں سے اتار دی ہیں اور یہ اس لیے ہوتا رہے ہیں کیونکہ یہ حصہ جو ہے یہ اتنا یہ جانے والا ہے زمین کے اندر تو آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ لیف کو اتار دیں اور سمپلی آپ نے کیا کرنا کہ ان کو تھوڑا سا سائل نرم ہی رکھنی ہے تک کہ یہ جو ہے آپ ایزیلی اس کو لگا سکیں اور تھوڑا سا اس کو ہم یہاں سے پوش کر دیں گے یہ اب آپ نے دیکھ لیا یہ اسی طریقے اس کو فالو کر کے آپ نے لگا لینا ہے انیشیل میں یہ تھوڑا سا گر جائیں گے لیکن دو سے تین دنوں بعد یہ جو ہے یہ اپنی روڈز جو ان کی انیشیشن یعنی ان کو سٹارٹ کر دیں گے اور آپ نے اس کو اسی طریقے سے لگانا ہے سمپلی بہت آسان طریقہ آپ یہ خود بھی کر سکتے ہیں صرف جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو صرف آپ نے مت دے نظر رکھنا اور آپ گھر میں جو ہے وہ اپنے کئی سو پودے آپ تیار کر سکتے ہیں یہ شرط کا بات ہے کیونکہ میں ہر بار تیار کرتا ہوں اس بار میں کرنے لگا تھا ان کو ملٹیپلائے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے شیئر کروں کہ ہم نے کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ ایزی لی لگا لینا ہے سمپلی آپ اس کو اندر جتنا جتنا آپ نے اس کے لیف ستار لیا ہے آپ اس کو اندر مٹی کے اندر دبا دیں اور اس کے بعد آپ نے سائیڈوں سے تھوڑا سا پوش کر دینا ہے تاکہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے کھڑے رہنے کے لیے اور اب آپ یہ دیکھ لیں سمپلی میں اس کو پوش کرتا جا رہا ہوں اور ان کو لگاتا جا رہا ہوں تھوڑی سی مٹی لگا لیں گے تاکہ اس کو تھوڑی سی سپورٹ مل جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ میں نے بہت اچھے طریقے سے ان کو لگا دیا ہے اب یہ بڑ میں اتارنا بھول گیا تھا اب اس کو ہم بڑ کو بھی اتار دیتے ہیں تاکہ اس کی جو ہے مزید گروت وہ جلدی سٹارٹ ہو جائے اب آپ دیکھ لیں یہ باقی بڑ جو ہیں وہ میں اتار چکا ہوں یہ اس میں ایک میں بن رہی تھی یہ بھی میں نے اتار دیا ہے اس کو ہم سمپلی پوش کریں گے لگا دیں گے اور اس کے بعد آپ نے اس کو پانی دے دینا اس کی جگہ میں دوبارہ چینج کر دیتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا فیوریبل نہیں تھی جگہ اس کے لئے اب آپ دیکھ لیں کہ یہ آپ نے چیزوں کو متنظر رکھنا ہے اور آپ ایزیلی میری طرح جائے وہ کٹنگز کو لگا سکتے ہیں اب باری آتی ہے پانی دینے کی پانی آپ نے بہت دھیان سے دینا اوور وارٹرنگ نہیں کرنی بہت ہی موڈریٹ وارٹرنگ کرنی ہے اور زیادہ پانی دیں گے تو چانسز یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گل جائیں گے لیکن آپ نے زیادہ پانی نہیں دینا بہت ہی موڈریٹ پانی دینا اور اس کو پانی دے کے ہم اس کو چھاؤں میں رکھ دیں گے جہاں پہ روشنی آتی ہے بار بار میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پہ روشنی آتی ہو لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہ آتی ہو دو سے تین دن کے بعد آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا یہ اپنی جو ہیں وہ روشنی آتی ہے اور آپ پھر ان کو ڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھ دیں تو یہ اپنی گروت کو زیادہ زیادہ تیز کر دیں گے اور پھر آپ کو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ پھول ملیں گے اور اسی طریقے کو فالو کر کے آپ اپنی کٹنگ جو ہیں وہ ایک گملے سے یعنی اگر آپ کے پاس گملہ ہے آپ نے نرسی سے بائے کیا یا آپ نے خود سیٹ سے گرو گیا تو آپ اسے کئی سو گملے تیار کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے ہم نے اس کو پانی کس طریقے سے دینا ہے تو وہ پانی دے کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو پانی دینا ہے جی تو یہ میرے پاس وارٹرنگ کہنا ہے اور میں اس کو پانی دینے لگا ہوں پانی پہلی بار آپ نے اچھے طریقے سے دینا تاکہ ان کو اچھے طریقے سے جو بھی موائسٹر وغیرہ چاہیے وہ اپنا ایک بار اچھے طریقے سے لے لیں شروع میں یہ تھوڑی سی گر جائیں گے لیکن دو سے تین دن کے بعد آپ خود ہی دیکھیں گے کہ یہ دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ ان کی جو روٹس کی ڈیویلپمنٹ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی اور اسی طریقے سے آپ نے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ان سارے سٹیپس کو آپ نے کٹنگز کو لگاتے جانا ہے اور ملٹیپلائے کرتے جانا ہے جتنا دل چاہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے ڈسکرپشن باکس میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب تک پہنچ سکے میری ویڈیو اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہوگی ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ فی امان اللہ